بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فہرہ سجاد تو آج بندرے والی ہے بہت ہی مزے کی چٹ پٹی مسالے دار دیگی سٹائل سندھی بریانی بہت ہی آسان طریقے سے میں آج آپ کو سندھی بریانی گھر پر بنانا بتاؤں گی کہ یہ دیگی سٹائل سندھی بریانی گھر پر کیسے بن سکتی ہے اس سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں مجھے کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ساری چیزیں ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہیں تو پلیس میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو بریانی بنانے کے لئے اس سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے بریانی مسالہ تو گھر کی چیزوں کے ساتھ گھر کے مسالوں کے ساتھ میں ایک کے جیرہ اس کے لئے آپ کو بریانی مسالہ بنانا بتا رہی ہوں جس میں دو چائے کے چمچ نمک لے لیجئے گا دو چائے کے چمچ لال میرچ پاورڈر چاہیے ہوگا آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمر بھر کر بھونا کٹا زیرہ دو چائے کے چمر بھر کر آپ نے دھنیا پاورڈر لینا ہے ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کا پاورڈر لینا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے چائنیز نمک لیا ہے چائنیز نمک کی بجائے آپ چکن پاؤڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ثابت گرم مسالوں میں دو بادیان کے پھول لیے ہیں دو بڑی الائچی ڈالیں گے ساتھ آپ نے لونگیں ڈال دینی ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیس تھے میرے پاس دارچینی کے چار پانچ وہ ڈال دیے اور ایک جتھائی چائے کا چمچ آپ نے ثابت کالی مرچ لے لینی ہے دو آپ نے تیز پات یعنی کی بھی لیفز تیز پتہ بھی بولتے ہیں وہ ڈال دینے ہیں تین چھوٹی الائچی ہے تین سے چار ہری الائچی ڈال دیجئے اور انڈ پر ہمارے پاس ہے یہ سوکا آلو بخارہ تو کون سا مشکل ہے ویریانی مسالہ بنانا چٹ پٹ ہمارا ویریانی مسالہ سندھی ویریانی مسالہ ایک کیجی رائس کے لیے بلکل ریڈی ہے اب آپ نے تین درمیانے سائز کے پیاس لینے ہیں ان کو براؤن کرنا ہے وہ رکھ لینا ہے ڈیٹھ کھانے کے چمچ ادھر کلیسن کا پیس تین پڑے ٹیمارٹر ان کو ہم نے چاپ کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے چار ٹیبل سپون آپ دہی لیں گے اور اس کے بعد سندھی ویریانی کی جو سپیشیلٹی ہے جو سپیشل بناتی ہے سندھی ویریانی کو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں سلائس میں کٹا ٹیمارٹر سلائس میں کٹا لیمن دھنیا پودینہ ہری مرچ اور جی یہ ہے فرائی کیا ہوا پیاز یہ سپیشل چیزیں ہیں جو سندھی ویریانی مسالے میں جاتی ہیں ایک ایجی رائس ہیں اور میں نے تین پاؤ آلو لے کر ان کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے جو دیگی ویریانی ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر ابلے ہوئے آلو استعمال کیے جاتے ہیں اور ہاف کے جی سے تھوڑی سے زیادہ چکن ہے تو جی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ تیل لے لیتے ہیں کڑائی میں تھری بائی فورت کپ یعنی کہ ایک کب سے تھوڑا سا کم تیل ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس کو فرائی کریں گے اور جب آپ دیکھیں گے کہ اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے خوشبو آنا شروع ہو جائے اس کا لائٹ گولڈن کلر ہو جائے تو اس میں آپ نے چکن کے پیسٹ ڈال دینے ہیں اور چکن کے پیسٹ کو تو جب ہم حاصل پر لیسن میں فرائی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو چکن کی سمیل ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ہمارا فلیور بہت اچھا چکن میں آ جاتا ہے تو صرف دو تین میٹ کے لیے میں نے چکن کو فرائی کیا ہے لیسن کے ساتھ اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بری کٹے ہوئے ٹیماتر اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ہوم میٹ سندھی بریانی مسالہ بھی چلا جائے گا اور جی اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کریں گے بھوننا ہم نے ہرگز بھی نہیں ہے صرف اور صرف ہم تھوڑا سا ان کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے فرائی کیا ہوا پیاس ڈال دینا ہے اور اب ہم مسالے کو ہلکا سا بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں دہی شامل کریں گے اچھا میں یہاں پر بتاؤں کہ آپ ہرگز دہی کو پیاس کے ساتھ اکٹھے نہیں ڈالیے گا ورنہ کیا ہوگا کہ جو پیاس ہے وہ مسالے میں اچھے سے مکس نہیں ہو پائے گا وہ دہی کے پانی میں جب مکس ہوگا تو وہ یعنی کہ مکس اچھے طریقے سے مسالے میں نہیں ہو پائے گا آپ کو کھڑا کھڑا سا نظر آئے گا اس لیے دہی کو آپ پیاس کے ساتھ بلکل بھی مٹ ڈالیے گا مسالے کو ہم ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں اب ہم ہلکی آنچ پر ڈھک کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے زیادہ ٹائم چکن کو گلنے میں نہیں لگے گا دس سے پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو پکا لیا ہے دہی اور ٹیمارٹر کا پانی ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ابلے ہوئے آلو ڈال دیتے ہیں بہت ہی پیار سے آرام آرام سے آپ نے آلو کو چکن میں مکس کر لینا ہے آلو بہت زیادہ آپ نہیں اُبال لیجئے گا ایسا نہ ہو کہ ہم مکس کریں بریانی کو تو تیہ میں آلو ٹوٹ جائیں تو اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں چاول اُبال لیتے ہیں تو چاول میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لیے ہیں کیسے اُبال لی جاتے ہیں بریانی کے لیے چاول اس کا لنک میں ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو میں نے دو تیہے لگائی ہیں سب سے پہلے چکن کی اس کے اوپر چاول ڈال دیے تھے اور یہ دوبارہ میں نے ایک تیہ چکن اور آلو کے کورمے کی لگا رہی ہوں اچھا کہیں لوگ صرف ایک ہی تیہ لگاتے ہیں اور میں کیونکہ دو تیہیں لگاتی ہوں جیسے آپ کو آسانی ہو آپ ایسے تیہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھی بریانی کے لیے یہ چیز سپیشل ہے کہ بریانی کو ارومہ دیا جاتا ہے ان مسالوں کا دھنیا پودینہ ٹیمارٹر لیمن ہری میرچ اس کو دم پر رکھ کر ان کے خوشبو دی جاتی ہے سندھی بریانی کو تو یہ چیزیں میں نے ساری کی ساری ڈال دی ہیں سب سے لاسٹ میں میں پھر دوبارہ ایک کنی پر وائل کیے ہوئے چابر ڈال دوں گی اور جیسے سب سے لاسٹ میں میں اس کے اوپر فرائی کی ہوئی پیاس ڈال دوں گی اور یہ ہماری دم پر رکھنے کے لیے بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے لیکن ہم اس میں تھوڑا سا پانی میں زردہ فوڈ کلر مکس کر کے وہ بھی ڈال دیں گے اور بریانی کو دم پر رکھیں گے اور پندہ سے بیس منٹ آپ نے بریانی کو دم پر رکھنا ہے اور جو کسر رہ گئی تھی ایک انی چاولوں میں وہ دم پر نکل جائے گی اور زبردست کھلی کھلے چاولوں کے ساتھ آپ کی مزیدار مسالے والی دیگی سٹائل سندھی بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دعوت کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ